باتیں ہیں مجھوش کریں گے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر اس مشکل وقت کو ہم جو ہیں وہ عم کی طبقوں کے مطابق ہم ان کے ساتھ اچھتین کے مظلوم مسلمان فقاضہ کر رہے ہیں کہ آپ سے کسی کیا پیغام دیں دیکھے جی ہم نے جو مظلوم دیکھے جی ہم نے جو مظلوم وہ ہیں فلسطینی آج جب عید منا رہے ہیں ان کا ضرور خیال کریں کہ ان کی جو شہادتیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جانی چاہیے اور جو اس وقت ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ہمارے بہادر جمانوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں اوپر اٹیک کر رہے ہیں ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں آپ کے سیاسی مغارفین کے ان کے لیے کیا پیغام دیں گے دیکھیں میں خود بھی جیل میں رہا ہوں تو ان کا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ مہتر ہے سبجنڈیس بفور دا کورٹ لنڈ دا کورٹ ڈیسائید آج سار آپ کے ایرمین سینڈر ہیں بجٹ بھی آنے والا ہے ترجیحات کیا ہوں گی یہ آئم ناٹ دا گرمنڈ وہ گرمنڈ کی ترجیحات ہوں گی تمام سیاسی جماعتوں کو آج کے دن کیا پیغام دینا جائیں گے اور غریب عوام کو ریلیف دیں اور ایک عام شہری جو ہے اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہمیں ریلیف ملے اچھے سار بائی الیکشن آنونس کیا گیا سار بائی الیکشن قاسم کلانی میدان میں کیسے کس طرح کریں دیکھیں زمنی الیکشن پہلے بھی ہم لڑتے رہے ہیں آپ بھی لڑ رہے ہیں ملانی صاحب بکسن پیپل پارٹی نے اس وقت صوبے کی بل پاس کروایا سینٹ سے جب آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی اب آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں تو خاص طور پر سرائی کی اوپر کے حوالے سے دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی کا تو منشور کا حصہ ہے تو باقی پنسنسز بنانا پڑے گا تاکہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر صاحب برادری جو ہے فیلڈ ورک والے محروم رہتے ہیں ہمارے لئے کیا کر رہے ہیں یہ بتائیں پہلے ہم نے کیا نہیں کیا تھا آپ کے لئے پہلے بھی کیا ہے انشاءاللہ اور بھی کریں گے میں خود بھی صاحب ہوں ہم بڑی امید سے ہیں آپ سے گلانی صاحب بڑی امید سے ہیں دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے جو تجاویز ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ ملک و قوم کی مفاد میں گلانی صاحب کل پی ٹی آئی نے آپ کے جو چیئرمن سینٹ کے الیکشن کے اس کا بائیک آٹ کیا اب اب چیئرمن سینٹ بن کے ہیں تو کیا آپ بڑ جیسٹر کے طور پر جو ان کے ساتھ رابطہ کریں گے ان کو واپس کریں گے ان کا ڈیلیگیشن مجھے فوری میرے الیکشن کے بعد میرے آفس میں آیا تھا اور انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا پالیمانی لیڈر کے لیے بھی اور لیڈر آف ڈی آپوزیشن کے لیے بھی کہ ان کو فوری بنایا جائے تو انشاءاللہ ہم بنا دیں گے ملتان میں چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی میڈیا سے گفتو کر رہے تھے مختلف پہلوں پر انہوں نے جوابات بھی دیئے صحافیوں کے سوالات کے اور اس موقع پر بالخصوص ان کی جائم سے کہا گیا کہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس موقع پر جو مظلوم فلسینی ہیں انہیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھا جائے